اسلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور میری پشلی ویڈیوز کو لائک کرنے کے لئے بہت شکریہ آج سیچڈے ہے اور میں نے گھر پہ گول کپا پارٹی رکھی ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے میں یہاں نے آئلو بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پہ املی بھی ہو رہی ہوں تاکہ ہم املی کی شٹنی بنا سکیں تو میں نے گرم پانی لیا ہے اور تقریباً ایک پہو املی کو گرم پانی میں آدھے گھنٹے کے لئے میں نے رکھتے رہا تھا کہ یہ اچھی سے ساکٹ ہو جائے ایک چلی یہاں پہ تو گول کپے ملتے نہیں ہیں تو کافی عرصہ ہی ہو گیا تھا کہ ہم نے گول کپے نہیں کھائے تو ہم نے سوچا چلو کیوں نہ آج اپنے خلوز ٹرینس کو بلائیں اور گول کپا پارٹی کریں تو اس لئے ہم نے گھر پہ گول کپے بنانے ہیں یہاں پہ تقریباً بیس منٹ گزر چکے ہیں بیس پرچیس منٹ اور اب یہ اچھے خاصی صاف بھی ہو چکی ہے املی تو اس کو اچھے طریقے سے توڑ کے سب سے پہلے تو اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی ساتھ یہاں میں نے چنے پہلے سے بوائل کر کے رکھے میں سفید چنے جو ہم گول کپوں میں بھرتے ہیں تو چلیں اب بناتے ہیں املی کی چکنی سب سے پہلے تو میں یہ جو میں نے املی بھگو کے رکھی بھی تھی اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھوں گی تھوڑا سا وہ بوائل ہونا شروع ہو جائے اس کو سٹین کر کے ڈالوں گی پہلے اور پھر جب سے ہی وہ بوائل ہونے لگے گا تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی تھوڑے سے سپائسز املی کا پانی اچھا طریقے سے بوائل ہو چکے تو اب میں اس کے فلیورز کو ایجزت کرنے کے لئے کچھ سپائسز ایڈ کر رہی ہوں اس کوئی ب Shakes ایک ٹی سپون لیا تھا اس کے علاوہ میں نے لیا ایک ٹی سپون کے برابر لال مرچ اس کے علاوہ میں اس میں ہلے چینی بھی ڈالوں گی کیوں کہ یہ ٹھینی سے جیسے لوگ گھڑ بھی ڈالتے ہیں لیکن میں چینی ڈال chemotherapy میں اس پہ ہلے چینی ڈال رہی ہوں Finally اپنے نے اس میں اچھ وائل ہوں کہ میں نے اس کوئی بھما کیا ہے ایک ٹی سپون اچھوائن کا این آپ کارما سید کہ differently اور ایک تی سپون ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر ڈرائی جنجر پاوڈر اور ساتھ ہی میں اس میں ایک تی سپون دھیرہ بھی ایڈ کروں گی اس کے بعد ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو تھوڑا سا بوائل ہونے دوں گی اس کے بعد میں نے دو ٹی بل سپون کارن فلور کا لے کے اس کو تھوڑے سے پانی میں میں نے مکس کر کے یہ پیسٹ ہی بنا لیے اب اس پیسٹ کو بھی میں نے ڈال دیا ہے املی کی چٹنی میں تاکہ املی کی چٹنی تھوڑی سی گاری ہو جائے جیسی ہمیں چاہیے تو ڈو ٹی بل سپون پیسٹ میں نے اس میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے ہرکی آنچ پہ اور جب یہ اچھے طریقے سے پک جائے گا اور وہ کنسسٹنسی اچیب ہو جائے گی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کو چولا بند کر دوں گی اور اس کو دش آؤٹ کر لوں گی اب یہاں پہ دیکھیں میں اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہ اورموز پک ہی چکی ہے اور یہاں پہ زبردست قسم کی املی کی چٹنی تیار ہو چکی ہے اور اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جہاں میں نے چنے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں کرش چاپ کیا ہوا انینن گرین چلی یہ میں نے اس میں مکسر میں ہی چاپ کر لیا تھا چاپر میں اور اس کو اب میں اچھے طریقے سے اس میں مکس کروں گی اور اس کے دعویہ جو آلو میں نے پہلے سٹیپ میں بوائل کیے تھے جو پاس ہی پڑے میں ہیں ان کو بھی میں کٹ کے دھال دوں گی اس میں اچھا آلو پیاس اور چنوں کا جو مکسر ہے میرے پاس اس میں اب میں ایٹ کریوں ہوں کچھ سپائس جس میں ہیں زیرہ لال مرچ لال دھڑا مرچ جسے کہتے ہیں جو خریش مرچ ہوتی ہے وہ اور ساتھ ہی تھوڑا سا نمک اور اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی تو یہ اللہ بھی پارٹ ہمارا ڈن ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلیں گے نیکس ٹیپ پہ موسیقی اب میں دیار کر رہی ہوں تھوڑا سا دہی جس میں میں صرف نمک زیرہ اور ہلکا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور بس یہ دہی بھی چاہیے ہوگا ہمیں اپنے گول گپروں میں ڈالنے کے لیے کیونکہ باقی سب کچھ سپائسی ہے تو تھوڑا سا مائلڈ ٹیسٹ دینے کے لیے موسیقی 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 میں بنا رہے ہوں گول کپوں کا پانی جس کے لیے میں نے تقریباً ایک لیٹر پانی لیا ہے اور یہ پیکٹ والا مسالہ جو ہم لوگوں نے گول کپوں کے ساتھ ہی لیا تھا اندین سٹور سے وہ اس میں ڈالوں گی اس کے بعد میں نے اس میں املی کا پانی بھی پہ شامل کیا ہے تھوڑا سا تاکہ تھوڑا سا کھٹا ہو جائے کیونکہ اس کا مسالہ کو بلکل کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا تو املی کا پانی اور کچھ اپنے سپائسیز بھی شامل کیے تھا کہ اس کا کوئی فلیور تو بنے جو گول کپوں کا پانی بہت پرفیکٹ بنے چلے ہی اسے ڈالے مول گپے اسے ڈالے مول گپے موسیقی موسیقی اچھا گول کپکا سارا سامان ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پہ ٹیبل سیٹ کر رہے ہیں تھوڑی سی کیندلز بغیرہ بند کر رہے ہیں تاکہ ایک وائبرن سی پیلنگ آئے جب کیسٹ آئے تو انہیں بھی اچھا لگے اور میں یہ لئی سب سے پہلے کیندلز ہی بند کرتی ہوں یہ میرا فیوریٹ کام ہے اور یہاں پہ بس میرے ہزبن اپ گولنکز بغیرہ رکھ رہے ہیں اور اس کلپ میں آپ کو ایک چھوٹی سی پیاری سی چیز اگر نظر آئے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا کہ وہ کیا تھی اور یہاں پہ میں نے سارا گول کپوں کا سامان ٹیبل پہ ون بائی ون سیٹ کر دینا ہے گول کپیں بھی رکھتی ہے اور باقی سب کچھ امریکی چٹنی پانی گول کپوں کا اور میرے ہسپن درواؤٹ میری ہیلپ کرے فیلمنگ کر کے آلہو انہیں پسند نہیں ہے زیادہ شوٹ کرنا ویڈیوز وغیرہ لیکن وہ میرے لئے کر دیتے ہیں سب سیٹنگ کرنے کے بعد بس ہم گیسٹ کا ہی ویٹ کریں گے کیونکہ جیسے ہی وہ آئیں گے ہم رائٹ اوے کھانا شروع کر دیں گے ایک تو ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہے دوسرا وہ لوگ آلریڈی لیت ہیں انہوں نے پانچ پچے آنا تھا اور اب آرمو ساڑھے چھے ہو رہے ہیں تو بس جیسے ہی وہ آئیں گے ہم لوگ اپنا فوڈ انجوائی کریں گے آپ لوگ بھی ہماری ویڈیو اگر انجوائی کر رہے ہیں تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اوکی تو سب کچھ ریڈی ہو جکا ہے اب صرف گیسٹ کا ویٹ ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں میروں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمارے لاز سین کو انجوائی کریں موسیقی 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 موسیقی